ایس اے کے کنونشن ہال جیسے بھی ہو ولی مہو تو ایس اے کے کنونشن ہال میں ہو محمد یاسین ہوم اپلینسز ہول سیل اینڈ ریٹائل شاپ ایس ایس کنسلٹینسی گھر بنائے مضبوط ڈیزائننگ بھی حضرین آزا بیونٹی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ہم نے کل اللہ مہ اکبال کے شیر کا یہ مصرہ کہا تھا کہ زراسی نم ہو تو یہ مٹی ابھی ذرخیز ہے ساکھی اس کی ایک مثال بھی دیکھنے میں سامنے آئے اور یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے نوجہان چاہے ہو کسی بھی سیاسی جماعت میں ہو یا پھر کسی بھی تردین سے جئے ہو ہمیشہ اپنی ملد کا بھلا چاہتے ہیں اور بھلای کے لئے ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں اس رسلے میں ہم نے محمد عمران کی گفتگو جو بلدیہ کمیشنر مونی سامیر سے بھی تھی اس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا تھا آپ کے سامنے اس خبر کو رکھتے ہوئے بریب مصرد محسوس ہو رہی ہے کہ ایدگا کی صاف سفائی کا کام کل کر لیا گیا اس نوجہان کی کامیشیں رنگ لائی اور خصوصی طور پر بلدیہ کے کمیشنر مونی سامیر کا انہوں نے شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ مونی سامیر نے سوران ان کے بعد پر مل کرتے ہوئے ایدگا کی صفائی کا انتظام کیا آج یہاں پر کئی ایک لیبرت ایدگا پہنچے اور ایدگا کی صاف سفائی کا کام کیا گیا ایدگا کی اطراف جو پہترا تھا وہ سارا پہترا ٹیکٹر کے ذریعے وہاں سے ہٹایا گیا اب جہاں تک سوال ہے ایدگا کی دیوار کو مرمز کرانے کا اس سلسلے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے خبر سابقہ رکھنے سمبلی سید یاسین نے ایدگا کی ترقی کے لیے فنس جاری کیے تھے جس میں صرف ایدگا کی بانڈریس کا کام ہو پایا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سابقہ رکھنے کانسل ایدگا کی ریولمنٹ کے لیے دس لاکھ روپے کا فنس جاری کیا تھا لیکن یہ اس فنس سے کیا کام ہوا ابھی تک کسی کو پتا نہیں اور یہ فنس کہا گیا اس سلسلے میں بھی کوئی اطلاع نہیں اگر کہیں سے اطلاع مل جائے تو ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے بہرحال جو بھی ہو اس سے ایسا لگتا ہے کہ اب وہ بہت جلد ایدگا کی مرمت کا کام بھی ہوگا اس سلسلے میں ایسا لگتا ہے 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 اس طرح بہت جلد ایدگا کی مرمت بھی ہوگی اس نید پر ہم دیگر نوزانوں کو بھی یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے محلے میں جو مسائل ہیں اس سلسلے میں حیر اتھارٹیز سے گفتگو کریں اور ان مسائل کی ایک سوئر کے لیے آ گیا ہے موسیقی